تقریباً ڈیٹھ سو سال پہلے مغرب میں ایک نیو ورلڈ آرڈر نامی نظام تیار کیا گیا اور ایک زبردست منصوبے کے تحت مسلمانوں کو زوال کی راہ پر غامزن کیا گیا خلافت ختم ہوگی اور مسلمان زوال کا شکار ہو گئے اب مغرب پر دور ختم ہوا اور چین کا شروع جس میں پاکستان کی حیثیت بہت اہم ہے اس فیڈیو میں ہم آپ کو چین کے تیار کردہ نیو ورلڈ آرڈر کے بارے میں بتائیں گے ناظر نئے بینلقوان میں نظام کو بنتا دیکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ چین ایشیا کے بڑی طاقت ہے اور بہرہ قاہل میں اس کے بہری برطری پڑ رہی ہے امریکہ آکیا نوز تک سکر رہا ہے امریکی اتحاد کے تحت جنہوں نے ستر سال تک اس کی برطری کو قائم رکھا اب وہ بکھرنے کو ہے چین ریل بندرگاہوں اور فائبر آپٹیکل کیبل سیٹلائٹ شرح سے ترقیاتی منصوبوں کے جال سے اثر و رسوخ پڑھا رہا ہے بیسویں صدی میں امریکی جپینی اور یورپی کمپنیز نے دنیا کی ترقی میں کائدانہ کردار ادا کیا اور اب چینی کمپنیاں اکیسویں صدی میں اس برطری کی مقابلے میں تیار ہیں صدر شی جنگ پین چین کے معاشر کی طاقت دوسروں کو زیرے اثر لانے کے لیے کامیابی سے سمال کر رہے ہیں جیو سٹرٹیجک منظر نامہ چین کے نئے بینلقوامی نظام جو چین کے اقدار اور روایات پر منبی ہوگا کی تشکیل کا پیغام دیتا نظر آتا ہے جبرل جمہوریتوں نے تشہیر دیا جو آلنگیر انسانی حقوق، فری مارکٹ، قانون کی حکمرانی، شہریوں کی سیاسی اور سماجی زندگیوں میں ریاست کی محدود مداخلت کے تصور پر عمل پیرا تھی کثیر قومی ادارے اور بینلقوامی قوانین نے بھی انہیں بنیادی حصولوں پر سوال کیا صدر شی کا نیا نظام اتصور کے علٹ ہوگا وہ ریاستی کنٹرول کے حامی ہے نئے نظام اداری قوانین اور ٹیکنالوجی ریاستی کنٹرول کو نافذ کریں گے شخصی ازاریوں کو محدود کریں گے کھولی منڈی کے تصور پر بھی روک لیا جائیں گے اس نظام میں معلومات اور سرمایہ کاری کے بہاؤ کو ریاست کنٹرول کرے گی اور ریاستی کنٹرول پر کوئی ازاد نگرا نہیں ہوگا چین کے حکام اور دانشوروں کو یقین ہو چکا ہے کہ دنیا صدر کے ویہیں کو اپنانے کو تیار ہے اس لئے چین میں ہر طرف یہی غلغلہ ہے کہ مشرق اپر رہا ہے اور مغرب ڈوبرے کو ہے خود اعتمادی اچھی ہوتی ہے لیکن حص سے بڑھ کر اعتماد غلطیوں کا امکان بھی بڑھا دیتا ہے صدر شی اور چین کے نئے بیل اقوامی نظام کی تشکیل کا ایجنڈا شاید پورا ہو جائے لیکن کئی ملک ایسے ہیں جو اس سیاسی اور معاشی موڈل کو اپنانے کی قیمت کا انتازہ لگائے ہوئے ہیں صدر شی نے نئے نظام کی تشکیل کی ابتدار چین کے نئے نیکسے سے کرنا چاہتے ہیں اس سال اکتوبر میں صدر شی نے اعلان کیا کہ چین کے مکمل وحدت کا تاریخی حدف پورا کیا جانا لازم ہے اور یہ حدف ہر صورت پورا کیا جائے گا صدر شی کے اس علان کا مطلب تھا کہ تائیوان ہونگ کونگ اور جنوبی بہرے چین کو چین کا حصہ بنا دیا جائے گا اور یہ ان کی پہلی ترجیح ہے اس ایجنڈے پر کام شروع ہو چکا ہے اور دوہزار بیس میں چین نے ہونگ کونگ میں قومی سلامتی سے متعلق قانون کا نفاظ کیا اور ہونگ کونگ کو ایک ملک دو نظام فارمولے کے تحت انیس سو ستانوے میں دی گئی خودمختاری ختم کر دی گئی چرمینو بعد ہونگ کونگ کو مکمل طور پر چین کا حصہ بنا دیا گیا جنوبی بہرہ چین پر چین کے خودمختاری کے لیے سات مسنوع جزائر بنا کر وہاں فوجی اڈے بنائے جا چکے ہیں چین اب اسے آگے جزائر اور سمندری حدود پر حق جتا رہا ہے سمندر کے اس حصے پر دیگر پانچ ملکوں کا بھی دعویٰ ہے جن پر برونائی، ملائشیا، فلپائن، ٹائوان اور ویتنام شامل ہیں سمندر کے اس حصے میں چین کی اکثر اپنی طاقت فرق بہریہ کوسٹ گارڈز کے ساتھ فیسٹ ٹوالرز بھی بھیجواتا ہے جپین کے قریب ایک جزیرے پر چین حق جتاتا ہے اور کرونا وبا کے دوران چین کی بہریہ اس علاقے میں گشت کرتی رہی ویتنام کے ایک جہاز کے ساتھ چینی کوسٹ گارڈز ایک جہاز دکھرانے کے بعد غر کے آب ہو گئے ملائشیا کا دعویٰ تھا کہ جس سمندر پر حدود ہے وہاں چین کی فضائیہ اکثر گشت کرتی رہتی ہے بھارت کے ساتھ بھی چین خون ریزی سرحدی تصادوں میں مصروف رہتا ہے تائیوان کو وزور تھا کر چین کا حصہ بنانے کے اعلانات کے بعد تائیوان کو تسلیم کرنے والے کئی ممالک پیچھے ہٹ گئے جبکہ جپین اور چند چھوٹے یورپی ممالک تائیوان کو تسلیم کرنے لگے امریکہ نے تائیوان کو بینل قوامی اداروں کا رکن بنانے کے لیے قانون سازی اور صفارتی روابط بڑھائے چین اقدامات سے خائف نہیں بلکہ اپنا اثر بڑھانے میں لگا ہوا ہے امریکہ کی ایشیا پیسیفک پالسی کے مقابلے میں چین نے خطے کو جوڑنے کا تصور دیا علاقے کے ملکوں کو ایک بڑے خاندان سے تشبیح دی جن کے ترقی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے اگر ہم چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے جس کا اہم ترین رکن پاکستان ہے اس کے بارے میں بات کریں تو چین ایشیا پیسیفک میں امریکی اثر و رسو ختم کر کے برتری لے جانی کی کوششوں میں مصروف ہے اور کامیاد بھی ہو رہا ہے جس کا ثبوت خطے کے ملکوں کے ساتھ امریکہ کے مقابلے میں چین کا تجارتی حجم ہے خطے کے ساتھ دور دراست تک اثر و رسو بڑھانے کا سب سے بڑا منصوبہ 2013 میں بیلٹ اینڈ روڈ کے نام سے شروع کیا گیا جس میں تین زمینی اور تین سمندری رہداریاں شامل ہیں جو چین کو ایشیا یورپ اور ایفریقہ سے ملاتے ہیں اب بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے میں ڈیجیٹل ہیلت پولر سلک روڈ کا اعلان بھی گئے کیا جا جکا ہے اور تمام ملکوں کو شرکت کے دعوتیں عام ہیں چین کے ترکیاتی منصوبوں کے لیے سرمایہ کاری ورلڈ بینک اور ایشین ڈیویلپنٹ بینک جیسے کسیرل قوی اداروں کے بجائے چین نے خود کی یہ نیا چینی موڈل اب عالمی سطح تک پھیل چکا ہے جس پر امریکہ اور مغربی دنیا والے سوال اٹھاتے ہیں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کی بدولت چین کو عالمی نظام میں اہمت حاصل ہو چکی ہے اور مالیاتی، ثقافتی، ٹیکنالوجی اور سیاسی اثر بڑھ چکا ہے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ ایک اندازے کے مطابق اب ساٹھ ملکوں تک پھیل چکا ہے جس پر چین دو سو ارب ڈالر خرش بھی کر چکا ہے یاد کہ یورپ میں یونان اور برازیل بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کے لیے پرجوش ہیں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چین کے سیاسی اور ثقافتی اثر میں بھی مددگار ہے جو نئے بینالقوامی نظام کا اہم جزف ہے ایتھوپیا، جنوبی ایفریقہ اور سردان چین کی کمیونسٹ پارٹی کے تربیتی ورک شاپس کا حصہ بنے رہے فائیو ٹیر ٹیکنالوجی، سیٹلائٹس اور دیگر جدید ٹیکنالوجی چین کو ثقافتی اور سیاسی اثر کے لیے مدد مہیا کر رہی ہیں چین کے ساتھ ڈیجیٹل حوالے سے منسلک ملکوں میں چین کے ڈرامیں اور فلمیں بھی چل رہی ہیں جو کمیونسٹ پارٹی کے ایجنڈی کو آگے بڑھاتی ہیں اس سب کے باوجود جو دو ہزار سولہ میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے پر سرمایہ کاری میں کمی آئی ہے چین کو شاید اب تک مطلوبہ سیاسی نتائج نہیں ملے کئی ملکوں میں منصوبے منصوب ہوئے، کئی ملکوں میں مقامی آبادی کے اعتجاج کا سامنا ہے کئی ملکوں میں لاغت تخمینے سے بڑھ گئی اس کے علاوہ چین فوجی اسرو رسوخ کو خطے سے دور افریقہ تک پڑھا رہا ہے 2015 میں سادر شی چینگ پین نے افریقی یونین کو افریقی سیکیورٹی میکنزم کے لیے دس کروڑ ڈالر دینے کا اعلان کیا دسمبر 2015 میں سادر شی چینگ پین نے فورم آن چائنا افریقہ کو آپریشن سربراہ کانفرنس میں افریقی ملکوں میں ساٹھ ارب ڈالر سرمایہ کاری کرنے کا اعلان بھی کیا اسی کانفرنس میں چین نے اپنی افریقی اتحادیوں کے لیے چھے کروڑ ڈالرز فوجی امداد کا اعلان بھی کیا سن 2017 میں چین نے جبوتی میں پہلا سمندر پار فوجی اڈا بنایا جبوتی بہرہ احمر کے دہانے پر ہے اور سٹریٹیجی کے اعتبار سے نہائید اہم بھی بہرہ احمر میں امریکہ، جرمنی، فرانس، سپین، اٹلی، برطانیہ اور سعودی عرب کے فوجی اڈے بھی موجود ہیں چین دنیا میں سیکیورٹی کے لیے دس عرب ڈالرز خرچ چکا ہے جس کا بڑا حصہ افریقہ میں خرچ ہوا اس سال نومبر میں ڈاکار میں ہونے والے فارم آف چائنہ افریقہ کو آپریشن کے سرب رہا اس لاز کے بعد کینیا میں چین کو فوجی اڈا ملنے کی خبر سامنے آئی ہے یہ چین کے بینلک فارمی نظام میں بڑا شراکردار نیا بینلک فارمی نظام کی تشکیل کے ایک چلک تھی ناظرین آج یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرورہ کہا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہاگی اس وقت پھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہار انفرمیٹیو ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈاٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل ایپ سوڈ سے سوشون ڈاونلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں